بھارت اب یہ پرانی بھارت والی ٹیم نہیں ہے اس میں ایک نیا جذبہ ہے اور آپ وہاں سے پرفارمنس لیتے ہیں پیسے جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ بھارت کو گھر میں ارانا ایک طرح سے ناممکن سا ٹاسک ہو گیا ہے جسپرید بومرہ بی لائک آج ہو پاکستانی بولرز میں تمہیں بتاؤں کہ بھائی کس طرح بنگلہ دیش کے بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا جاتا ہے یہ جو آپ دو فوٹو دیکھ رہے ہو نا بھائی یہ ڈیفرنس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی انڈیا کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے بھائی میں صرف پاکستان پرکٹ بورٹ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ یار اگر آپ کچھ بھی نہ کریں نہ اسٹیڈیم بنائیں نہ گھرائی بنائیں آپ صرف پچھ کیوریٹر کے لیے انڈیا سے ایڈوائز لیں کہ ہم نے پچھز بنانی ہے ہم نے پچھز بنانے پچھز ہمارے پاس نہیں بن رہی ہیں جسپری بھومرہ کی میں ضرور بات کروں گا ورڈ کلاس بولر نے جناب کہ انڈیا تاریخ کے سب سے بڑے بولر بن جائیں گے بلکل بننا چاہیے جسپری بھومرہ کو اس پر بیسٹ کہہ سکتے ہیں پہلا ہی بول جب بھومرہ راونڈ آئے تو وہ بیٹسمن کو اینگل ایسا کریٹ کیا کہ اس کو کھیلنا پڑا وہاں سے جو ٹاپ آف آف سٹم اڑایا اور وہاں پہ انہوں نے آؤٹ کیا یہ پہلا آؤٹ تھا اس کے بعد بھی انہوں نے زبردست بالنگ کی جہاں پہ راؤنڈ دو وکٹ آکے بال لیفٹی کے باہر نکال دے سب سے اچھی چیز میں مجھے لگی انڈین کرکٹ میں صرف یہ ہے کہ انجری کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں یہ وہی جسپری بھومرہ جو انجری سے پہلے تھے ہمارے ہاں نسیم شاہین سب چینج ہو گئے اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے مین بلے بازوں کو انہوں نے اڑھایا ایسا پریشٹر بلڈ کر کے رکھا کہ جب ایک ینگسٹر آئے اکاش دی انہوں نے بھی آکے امپیکٹ چھوڑا ایک سپیریئر کسین کی ٹیم جو ڈو ٹی سی کے دو فائنلز کھیلی ہوئی ہے دو گھری ٹیموں کے اگنز وہ بانگلہ دیش سے کیسے ہارے گی وہ بانگلہ دیش سے کیسے ہارے گی اپ کو بازہ نظر آ رہا ہوگا ایک سو انچاس پہ آل آر ہو گئے بانگلہ دیش کے بلے باز کوری ٹیم جبکہ بھارت نے تین سو چھتر کر دیا حالانکہ بھارت ایسا لگ رہا تھا ایک وقت پہ کہ ایک سو انچاس میں بازی نوڑک جائے گی مگر وہ تو آلماست دو سو رن کی پارٹنرشپ لگی اشمین اور جدیجا کی گھر میں آن اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت اب یہ پرانی بھارت والی ٹیم نہیں ہے اس میں ایک نیا جذبہ ہے اور آپ وہاں سے پرفارمنس لیتے ہیں جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ بھارت کو گھر میں آرانا ایک طرح سے ناممکن سا ٹاسک ہو گیا ہے اور جہاں بھی الکے ملکے جوٹ لگتے ہیں بھارت کو اس کے بعد یہ ٹیم سنبھلتی ہے اور سیکھتی ہے اور جلدی سے ٹریک پہ آ جاتے ہیں ای ٹھنگ جو سبکونٹینٹ میں ساری ٹیمز کو سیکھنا ہے بھارت سے خاص طور پر وہ یہی ہے کہ اگر ایک برا سیشن ہوتا ہے تو دیٹ ڈی اینڈ اف دی لائف اس کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا فرنسپوری پاکستانی میڈیا جو ہے ان کے ایکس پلیئر چاہے وہ رمیس راجہ ہو سویو اکتر ہو چاہے ان کے ریپورٹر ہو یوٹیوبر ہے ہر کوئی جو ہے بھائی ٹیم انڈیا کے بھی تاریف کر رہا اور خاص کر بھومرہ کی بھوم بھوم بھومرہ کے تو بھائی وہ کائل ہو چکے ہیں اور ہر کوئی یہی بول رہا ہے ان کے جو ایکس پلیئر ہیں چاہے ان کے کرکیٹر لے لیجئے کہ بھائی جو پاکستان کے بولر ہے نا ان کو سیکھنا چاہے بھائی بھومرہ سے بھوم بھوم بھومرہ سے کیسا یورکر کرتے ہیں چار وکیٹ لے کے گئے بھومرہ یہاں پہ صرف پچاس رن کے اندر ایک میڈل کیا ہے یہاں پہ جو انڈیا کے بولر چاہے آکاس دیپ دو وکیٹ اور سیراج نے بھی دو وکیٹ رویندر جڑے جانے دو وکیٹ اور یہ وہی بانگلہ دیسی ٹیم ہے جو پاکستان میں جا کے پاکستان کو اور ٹیسٹ میں پہلی بار دو جیرو سے جنہوں نے وائٹ ووکس کر لیا اب آپ کو میں پاکستانی میڈیا کے ریاکسن چیک کرواتا ہو چاہے وہ ان کے یوٹیوبر ہو ان کے ایکس پلیر رمیس راج ہو کمران اکمل ہو چاہے صحابی اکتر ہو ہر کوئی جو بھائی اس ٹائم پر ٹیم انڈیا کے وہ جو ہے گیٹ گار ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کیجئے اس ویڈیو کو اور میں آپ کو ملتا ہوں اس ویڈیو کے انڈ میں بہت سے لوگ تو بھائی کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار انڈیا کی ٹیم جو ہے نا وہ پاکستان سے مطلب اسی لیول کی نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان ٹیم is better than انڈیا ٹیم بہت سے لوگ یہی باتیں کرتے ہیں ایک دو ہفتے پہلے یہی بنگلہ دیش کی ٹیم تھی جو پاکستان کو پاکستان میں پانسو پیسٹھ رد مار دیتی ہے اور دس وکٹو سے بھی بھائی ہر آ دیتی ہے اور آج ہی بھائی آج آپ لوگ دیکھ لو ہشر بھائی کل پورا دن انڈیا کے بیٹسمنوں نے بیٹنگ کی اور آج بھائی ڈیڑھ سیشنوں میں بھائی بنگلہ دیش کے بیٹسمنوں کو جو ہے نا نمٹا دیا یہی ڈیفرنس ہے بھائی وہ بنگلہ دیش جو پاکستان میں دو دن بھائی کھیلتا رہا ہم سے آؤٹ نہیں ہو رہے تھے بنگلہ دیش کے بیٹسمن اور جیسے ہی دنیا کے ورلڈ کلاس بولر سامنے آئے تو بھائی صرف ایک ڈیٹھ گھنٹہ ٹکے اور چلے گئے بھائی انڈیا کے بولر بھائی کھیلنے ہی نہیں دے رہے تھے یار کھیلنے نہیں دے رہے تھے بھائی بنگلہ دیش کے بیٹسمنوں کو یہ لٹنگ داس جو ایک سو اٹھتیس اٹھتیس رند مار رہا تھا پاکستان کے گیسٹ مشفیق و رحیم جو دو دو سو رند مار رہا تھا پاکستان کے گیسٹ اور جیسے ہی جسپرید بھمرا سامنے آیا تو آٹھ رند بنا کے چلا گیا ہے ڈیفرنس جو ہے نا بھائی ہمیشہ جان کر جیا کرو بھمرا کر سکتے ہیں اور ٹریک پر دوبارہ آ سکتے ہیں بھمرا کی لا جواب بولنگ ہے اسی طرح سے سراج جو ہے ہم کے پاس پیس ہے کاش دیب جو ہے ابھی نئے کھلا رہی ہیں مگر ٹائم لی بلوز انہوں نے کی اور ایک اوبرال کمبینیشن ہے جدے جانے دو آکے بہت ہی ماسٹر سٹوکے لگے یہی بات ہے کہ کبھی آب کبھی ڈاؤن اور ایسی ٹیمز جو ہے انکلوڈی پاکستان میں سمجھتا ہوں ڈسک رکٹ میں کچھ یہی حالات ہیں سو اب بچانے ہیں بنگلہ دیش نے اور یہ کبھی بھی آسان فیلنگ نہیں ہوتی ہے سو بھارت نے پھر سے دکھایا کہ وہ کیوں اتنی بڑی ٹیم ہے کیونکہ کامبینیشن سالڈ ہے پرفارمنسی سالڈ ہے بھومرہ کے پاس یورکر بھی ہے بھومرہ کے پاس سوئنگ اور سین بھی ہے اور سب سے ایک خاص بات جتی وہ سلپ کیچنگ بہت اچھی بھی بھارت کی کل ایک سو چھوالیس پہ چھے آٹھے ہیں انڈیا نے وہاں سے تین سو چھہتر نز بنا ڈالے ایک سون چارس پہ کہانی ختم ہوگی بنگلہ دیش کی وراب انڈیا کے اکیاسی پہ تین آٹھے تین سو اٹھنس کی لیڈ ہے جب چائر دکلیر کرے ہیں کہتے نا سب کچھ انڈیا کے ہاتھ میں ہے جسپری بھومرہ کی میں ضرور پاس کروں گا ورلڈ کلاس بولرہ نے جناب اور انڈیا میں ان کو بہت زیادہ ہائی ریٹ کیے جاتا ہے اور ان کا جو بجموعی سٹیٹس ہیں بہت ہی شانددار ہیں اور ایسے رہتا ہے کہ وہ آریڈی اگر آپ دیکھیں تو کپل دے ہیں ان کے بہت بڑے لیجنڈ ہیں چھے سو ستاسی وٹیس لیکے اٹھا ہی سن کا ایوریج آپ زہیر خان کو دیکھیں کتی سن کا ایوریج رائٹ اپ دیر اگر آپ دیکھتے ہیں جسپری بھومرہ مولیر بھائی ایک سو چیانوے میچے میں ٹوٹل اس میں تمام اکراؤس فارمیٹ ہیں چار سو ایک وکٹس صرف ایکس کے ایوریج تھے اور رکڑ سٹرائک ریٹ وے ایب آب ایوریمن تھرٹی تری پوائنٹ ٹو اور دنیا کی کوئی کنڈیشن ہو ورلڈ کپ کا فائنل ہو آسٹیلیا ہو انگلینڈ ہو بنگلہ دیش ہو آنکھیں بند گر کے روئی شرمہ اور اس سے پہلے روبراد کولین پہ اتوار کرتے تھے آرگیو بلی اس وقت دنیا کے بہتنین بولرز میں تو تو ہیں باٹ کچھ شک و شبہ ہی نیاز کہ انڈین تاریخ کے سب سے بڑے بولرز بن جائیں گی بلکل بننا چاہیے دیکھیں جسپری بھومرہ کو اس وقت دا بیس کہہ سکتے ہیں نوٹ ون اف دا بیس دا بیس پیٹ کمیز بھی ہیں میچل سارگ بھی ہیں اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے بولرز لیکن جس طرح یہ بھارت کو لے کر چلے جہاں ضرورت بھارت محسوس کرتا ہے کہ ہمیں بریکتر کو ضرورت ہے وہاں یہ بریکتر دی آج بھی آپ دیکھیں شادمان اسلام کو انہوں نے آؤٹ کیا آرلی اس کے بعد چالی سنس پر پانچ کھلا رہی آگت پارٹرشپ جن بھی پھر یہ تین ملکٹر بھارت اپنک پکٹے لیتے ہیں شروع میں لیتے ہیں پی پلیئرز کو آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی ایسی کہندے کرتے ہیں انپلیبل ہوتی ہے باورت کو آؤٹ کر دیا بڑے امپورٹن باورڈ کپ کے اندر ملکٹ بھارت کو آؤٹ کیا مطلب آپ نے صحیح بات کی کہ گو ٹو بولر فور اینڈ انڈیل کیا اور یہ وہ ہیں جن پر اعتماد کرتے ہیں جب اعتماد کرتے ہیں جب یہ اعتماد پر پورا ہو کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اگر بھومرہ کو آپ مائنس کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت یہ تھا آپ کو بتا ہے دوہزار تیرہ کے بعد سے ہوم گرون پر کوئی ٹیسٹ شریر نہیں ہاری اور جو آسٹلیا اور بھارت باوجود اس کے کہ براد گولی کی فارم گجردد اچھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ جو بارڈر گوز کا ٹروفی ہوتی ہے آسٹلیا اور ان کی جو اب ہونے جا رہی ہے دو تین مہینے میں وہ چار مرتبہ لگاتار بھارتی ٹیم جی چکی ہے دو مرتبہ آسٹلیا اور دو مرتبہ آسٹلیا اور دو مرتبہ آسٹلیا بھارتی ٹیم کی آپ پلیننگ دیکھیں کہ ان کو پتا ہے جسپری بھومرہ ہماری لیے امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے انہوں نے بتا دیئے کہ سارے میچز نہیں کھیلیں گے اسی لیے ایک نئے بولر کو اس ٹیس میں کھلا ہے کچھ بولر بعد میں چونکہ شامیر چیز پر دونے گے سراج موجود ہیں لیکن جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی انڈین کرکٹ میں صرف یہ ہے کہ یہ جو بلڈ کلاس بولنگ ہوتی ہے یہ شور نہیں مچاتی یہ کر کے دکھاتی ہے ایک سو اونانچاس کی ٹیم سابت ہوئی بنگلہ دیش وہ بنگلہ دیش جو راول پنڈی گرگٹ اسٹیڈیم میں جس کا ایک سب سے بزرگوار کسیم کا پلیئر مجھ بیکر رہیم ایک سو اکیانوے اکیلے بنا رہا تھا میں صرف پاکستان ٹرکٹ بورٹ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں نہ اسٹیڈیم بنائیں نہ گھلائی بنائیں آپ صرف پچ کیوریٹر پچ کیوریٹر کے لیے انڈیا سے ایڈوائز لیں کہ ہم نے پچس بنانی ہے ہم نے پچس بنانی ہے پچس ہمارے پاس نہیں بن رہی ہے یہ چھپک چنائے بھئیہ یہاں پر سترہ مکٹے گر گئیں سترہ مکٹے گر گئیں جو یہاں کا مزاج نہیں ہے یہاں کا مزاج نہیں ہے ربی شاستری نے سر پکھائی لی کہ یہاں سترہ مکٹے ہیں یہاں تو کبھی زندگی میں اور کوئی ورن کیلاز بھی نہیں ہے لال لال نظر آ رہا ہے کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں طرف بھیلاتا ہے اوپر سے آپ کو ٹاپ شوٹ سے لال نظر آ رہا ہے مائی کا لال کدھر ہے پچ کیوریٹر جس نے تنی خوبصورت پچ بنائی ہے موسیل نکوی کو چاہیے بھئیہ اپنا کوئی پچ کیوریٹر بھیجے ہوں گا ٹونی ہمیں گھلائے گا اس کو وہاں دل جائے وہاں سے پوچھ کر آئے گا مسئلہ کیوریٹر کا نہیں ہے مسئلہ بولٹس کا ہے مسئلہ بولنگ کرنے کا ہے بولنگ میلتھٹ کا ہے آمس کا ہے مومینٹم کا ہے قریش کا ہے ملی ملی بھوم رہا ایک سرچنل ہے آپ کو بتائیں گے داکاج دیت کو ہے وہ دے بائی دے امپروف کر رہا ہے اور بہت اپریس کر رہا ہے ایک سپیریئر کسیم کی ٹین جو ڈبلو ٹی سی کے دو فائنلز کھیلی ہوئی ہے دو گھولی ٹیموں کے اگیز وہ بنگلہ دیش سے کیسے ہارے گی وہ بنگلہ دیش سے کیسے ہارے گی بھارت نے تباکون بولنگ کر کے بنگلہ دیش کی بیٹسمنوں کی کمر توڑ دی اور دن کے آغاز سے ہی انہوں نے بنگلہ دیش کے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا کہ جب ان کے ہاتھ میں چیزیں آ جائیں وہ دے گو فو کل وہ پریشن اتنا بیلڈ کر دیتے ہیں بھارتی بولر جو ہیں کہ وہ فالس شاٹ جو ہے نا کھیلنے پہ مجبور کرتے ہیں پہلا ہی بول جب بھومرا راؤنڈ آئے تو وہ بیٹسمن کو اینگل ایسا کریئٹ کیا کہ اس کو کھیلنا پڑا وہاں سے ٹاپ آف آف سٹم اڑایا اور وہاں پہ انہوں نے آؤٹ کیا یہ پہلا آؤٹ تھا اس کے بعد بھی انہوں نے زبردست بولنگ کی جہاں پہ راؤنڈ دو وکٹ آکے بول لیفٹی کے باہر نکالتے ہیں تو یہ قوالیٹی ہوتی ہے ایک بولر کی اور تھراؤوٹ جس چینل پہ انہوں نے بولنگ کی ہے انہوں نے he was asking questions throughout the day i think that is why لوگ انہیں دنیا کا نمبر ون فاسٹ بولر کہتے ہیں there's a reason behind it اور وہ reason یہ ہے کہ وہ ہر بول پہ ہر آور کے ہر بول پہ he kept on just asking questions to the batter اور more often than not جتنا مرضی بڑا بلے باز آجائے وہ اس کو you know rip through کر جاتے ہیں اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے main بلے بازوں کو انہوں نے اڑھایا ایسا pressure build کر کے رکھا کہ جب ایک you know youngster آئے اکاش پھر اس تو دیکھا ہوگا آپ نے کیسے کوئی پاکستانی جو ان کے یوٹیوبر ہے ان کے ریپورٹر ہیں یا پھر ان کے ایکس پلیئر ہے ہر کوئی جو ہے ٹیم انڈیا کے بھائی تاریفوں کے پول باندھ رہے کہ ٹیم انڈیا ایسے ہی number one نہیں ہے سارے formatوں میں کچھ ریجن ہے اس کے وجہ سے جو ہے number one ہے balling میں number one ہے چاہے وہ batsman لے لے لو یا پھر آپ روحی شرما فیلحال ابھی نہیں چل رہے پھر بھی بھائی ٹیم انڈیا جو ہے ہر department میں جو ہے پاکستانی اور ورلڈ کے جتنی cricket team ہے سب سے number one ہے تو یہ that's the reason why انڈیا ٹیم number one in cricket تو آپ کے کیا reaction ہے کمنٹس پر کے ضرور بتانا فیلحال آج کے لئے اتنا ہی میں آپ کو منٹ ایک نیو ویڈیو میں تب تک آپ چین کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن on کر لیجئے